اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر آپ کو بہت سی لی ٹیسٹ انسٹنٹ سکلز کی ویڈیوز بھی ملتی رہتی ہیں اور آپ لوگ کو بہت سے اون لائن ارننگ کے میتھڈ بھی بتایا جاتے ہیں جو لانگ ٹرم سکلز نہیں ہوتی جو بلکل شارٹ ٹرم سکلز ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ کو رزیوم میکنگ سے بتایا گیا ہے جیسے آپ لوگ کو سی وی میکنگ سے بتایا گیا ہے جیسے آپ لوگ کو ٹائپنگ کی جوب بتایا گئی ہے تو اس تقرکہ دیفرنٹ آپ لوگ کو جوبز کی بارے میں بتایا جاتا ہے دیفرنٹ آپ لوگ کو سکلز کی بارے میں بتایا جاتا ہے جن سے آپ اچھی خاصی اپنی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر بھر کریں تو کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انویشمنٹ نہیں کر سکتے انویشمنٹ کے بغیر ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک لونگ ٹرم سکلز کو سیکھ سکیں تو آج کی جو میری ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو کچھ ایسی سکلز بتائی جائیں کچھ ایسی ٹرکس بتائی جائیں جت میں زیادہ آپ لوگ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا اور جس کے تھوڑ آپ ایزی لیفرنٹ کے اوپر اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس لوگ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو ارن فرام فائیور ویڈاوٹ سکلز آج ہم دیکھیں گے کہ ہم فائیور پر ارننگ کیسے کر سکتے ہیں ویڈاوٹ سکلز تو اس کے اندر کچھ میں پاس سٹیپس ہیں فرسٹیپ کیا ہے کہ مطلب ہم کیسے اس سکل کو ایکسپلور کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اس سکل ہمارے پاس ہے کیا ہم اس کو کیسے ارننگ اس سے کر سکتے ہیں سیکنڈ جو پوائنٹ ہے میرے پاس میں نے اس میں اندر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ہم کیسے فائیور پر جا کر اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اور تھرڈ یہ ہے کہ ہم اس سکل سے کیسے ارنی کریں گے تو اس کے لئے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے فائیور کے اوپر گیگ پر ارنگ کرنی ہے کیسے آپ لوگ کی گیگ ہونی چاہیے اب کوئیسن آپ لوگ کے مائن میں یہ ہے کہ ہمارے پاس گیگ کیا ہوتی ہے گیگ لیٹس پوس گیگ ایک ایسی اپنی پروفائل کو کہتے ہیں جو ہم اونلائن ویب سائٹ کے اوپر بناتے ہیں لوگ سرچ کرتے ہیں جو ہم نے پروڈکٹ کی بنائی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ تو وہ ہماری مطلب گیگ کو اپن کر کے دیکھتے ہیں اگر انہیں اٹریکٹ فول لگتی ہے تو وہ ہمیں آرڈر کر کے چلے جاتے ہیں اگر انہیں اٹریکٹ فول نہیں لگے گی تو وہ ہمیں لیپٹ کر کے کسی اور کو آرڈر کر کے چلے جائیں گے تو یہ بیسکل ہمارے پاس گیگ ہوتی ہے ہماری سکل ہوتی ہے جس کو ہم سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا مقصد ہے جو ہماری سکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیسے ریزیوم کر سکتے ہیں کیسے ریزیوم میکنگ سے ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ریزیوم میکنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہر پرسن کو کسی نہ کسی فیل میں لازمی چاہیے ہوگی چاہے وہ میٹری کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ماسٹر کا سٹوڈنٹ ہے چاہے وہ ایم فیل کا سٹوڈنٹ ہے اسے ریزیوم اپنی بنانے ہی پڑے گی کہیں وہ اپلائی کرنے جا رہا ہے کہیں اس نے اپنی ریزیوم سینڈ کرنے اسے ریزیوم چاہیے ہوگی اور یہ نہیں جس وہ ایک دفعہ ریزیوم بنا لے گا ریزیوم ایک ایسی فیل ہے ایک ایسا مطلب ٹوپک ہے جس کو آپ لوگ اپ ڈیٹ بھی کریں گے کسی نے ماسٹر کیا ہے تو وہ کہے گا کہ میں جو ایف ایسی کی ریزیوم تھی اس کے اندر میں چینجنگ لے کے ہوں میں اپنے ایکسپیرینس کے اندر چینجنگ لے کے ہوں میں اپنے سکلز کے اندر چینجنگ لے کے ہوں مطلب کیا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہماری ریزیوم ہوتی ہے یہ کیا ہوتی رہتی ہے یہ اپ ڈیٹ بھی ہوتی رہتی ہے تو مطلب یہ ایک نا اینڈ ہونے والی سکیو ہے تو بیسیکلی جو اس ویڈیو میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے ریزیوم بنائیں گے میں آپ کو یہ بتاؤں گا ہم ریزیوم بنانا دیکھیں گے کہ اون لائن کیسے ہم ریزیوم بناتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ساتھ فائیور پر بھی دیکھیں گے ایک فائیور پر لوگ کتنا آرم کر رہے ہیں جس صرف ریزیوم بنانے سے اور ریزیوم بنانا تیس منٹ سے زیادہ کام نہیں ہم آدھے گھنٹے کے اندر ایک اپنی اچھی اور پروفیشنل ٹائپ کی ریزیوم بنا کے اپنے جو کلائنٹ ہوگا اس کو ہم یہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اب ہی ہم نے کیسے بنانی ہے ریزیوم ہم نے اس کو کیسے سیل کرنا ہے ہم نے کیسے پروفائل بنانی ہے تو یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس کے اندر جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ہے وہ بھی آپ لوگ میس نہ کر سکیں تو ریزیوم بنانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ذرا فائیور کی سکرین پر لے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ لوگ ریزیوم سے کتنی ایرنگ کر رہے ہیں تو میں صرف فائیور پر آ چکا ہوں اور میں نے فائیور پر آ کر جس ریزیوم یہاں پر سرچ کیا ہے آپ لوگ کے سامنے ہے تو میرے پاس کتنی گیگز آگی ہیں میرے پاس 9000 پلس گیگز آگی ہیں جس ریزیوم میکنگ کے اوپر تو اب میں آپ لوگ کو ان کے آرڈر دکھاتا ہوں کہ یہ لوگ کتنا چارج کر رہے ہیں اپنے مطلب اس گیگز سے اور کتنا ہی آرنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو فرس سیل بیٹھا ہے اس نے 200 پلس آرڈر کمپلیٹ کر دی ہیں 4.9 اس کی ریٹنگ ہے اور یہ کتنا چارج کر رہے ہیں ایک ریزیوم بنانے کا 40 ڈالر یہ دیکھیں اس نے 36 آرڈر ہو گئے ہیں 10 ڈالر یہ لے رہے ہیں صرف ایک ریزیوم بنانے کا تو اس طرح دیکھیں اب لوگ یہ 1K پلس اپنے آرڈر کمپلیٹ ہیں سیلر کے اور یہ کیا کر رہے ہیں کتنا چارج کر رہے ہیں 75 ڈالر اس کے بھی 1K پلس ہیں ہوجہ کتنا لے رہے ہیں 175 ڈالر اس کے 295 ڈالر دیکھیں جس وہ ایک ریزیوم بنا کے دے رہے ہیں اور وہ کتنا چارج کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس نے کیا لی کھو ہے ریزیوم کور لیٹر اور لنکڈین کے ساتھ مطلب ان کو اٹیچ وغیرہ کر کے دے گا سارے یہ لنکس اس کے اندر ایڈ کر کے دے گا کہہ کہتے ہیں مطلب آئی ویل پروفیشنی ایڈیٹ یور ریزیوم تو اس نے کیا 1K آرڈر کر لی ہے اور 75 ڈالر ایک کا لے رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ریزیوم سے کتنے پیسے کمار رہے ہیں اب اس سے لکھو ہے آئی ویل دلیور 12 ہار پروفیشنی ریزیوم ریٹنگ سرویس وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے آرڈر کرو گے تو میں آپ کو 12 ہار کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کر کے دوں گا اور اسی حساب سے اس کے پاس آرڈر بھی آئے ہوئے ہیں سات سو ستر مطلب آٹھ سو کے قریب اس کے پاس آرڈر بھی آ چکے ہیں تو ریزیوم بنانا میرے خیال میں نہیں کہ ہم تیس منٹ سے زیادہ ریزیوم پر لگا سکتے ہیں تو آپ یہاں پر اگر 6 ہار کا لگا دیں گے تو لوگ آپ کے طرف زیادہ اٹریکٹر کے آئیں گے کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ ہم نے آرڈر کیا ہے ہمارا 6 ہار کے اندر اندر یہ بن کے بھی آ جائے گا کیونکہ لوگوں کو جلدی چاہیے ہوتے تاکہ وہ آگے جدہ انہوں نے اپلائی وغیرہ کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنا ہے تو ان کو جلدی سے جلدی یہ چیز مل بھی سکے تو اگر آپ اس طرح کر کے اپنی پر فائل بنائیں گے تو ہوپس ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی طرف آرڈر ضرور آئیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے منشن کی ہوگا کہ میں 6 ہار کے اندر آج ہی آپ کو یہ چیز پروائیڈ کر دوں گا تو لوگوں کی گیگ دکھانے کا مقصد کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو دکھائے جا سکے کہ لوگ کتنا ارن کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو دکھائے جا سکے کہ لوگوں کی ڈسکرپشن کیسی ہے انہوں نے کیسی پچھر وغیرہ یہاں پر ایڈ کی ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے کیسی ڈسکرپشن ایڈ کی ہوئی اور وہ کیسے ارن کر رہے ہیں اور یہ لوگ یہاں تک آج پہنچوں ہیں یہ لوگ بھی کبھی ہم جیسے تھے کہ ان کے پاس کوئی سکن نہیں تھی انہوں نے لیکن اس کے اوپر بنایا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج بھی یہ لوگ ایسے ہوں ابھی بھی کچھ نہ آتا ہو لیکن کیا یہ اپنے پھر بھی کما رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ شو تو نہیں کروایا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا انہوں نے شو کروایا ہم پروفیشنل ہیں لوگ انہیں آرڈر بھی کرنے چاہے انہیں کچھ بھی نہیں آتا لیکن آپ لوگوں نے خود کو شو ایسا کروانا ہے اپنی یہاں پر پچھر وغیرہ ڈسکرپشن یہ چیز میں ہوتی ہے یہ چیز آپ نے ایسی آئیڈ کرنی ہے کہ لوگ جو بھی یہاں آپ کی پروفائل پر آئے وہ آپ کو آرڈر دیئے بغیرہ نہ جائے وہ کہے کہ میں نے اسی سے آرڈر کمپلیٹ کرنا ہے چاہے آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا آپ اپنے آپ کو پروفیشنل ایسے ہی وہاں پر شو کروائیں گے اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں کسی ایک پرسن کی یہاں سے پروفائل آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں میں نے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کہے میں نے اس کی پروفائل کو یہاں پر آپن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بندہ کہہرہا ہے کہ بندہ دو سو سات آرڈر کمپلیٹ کر چکا ہے اور سکس آرڈر کے اس پاس کیوں میں پڑے ہیں مطلب اس نے ابھی تک ان کو ایکسیپ نہیں کیا یہ جس کہہرہا ہے کہ ابھی تک میرے پاس ٹائم نہیں جو میرے پاس پہلے آرڈر میں ان کو کمپلیٹ کر رہا اب ہم اس کا بیسک پیکج دیکھیں اس کا بیسک پیکج کتنے ہے 40 ڈالر کے اگر ہم اس کا سٹینڈر پیکج کتنے کا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں 65 ڈالر اور جو پریمیم ہے اس کا کتنے ہے 95 ڈالر کا let's suppose اگر اس کے پاس سارے بیسک کے پڑے ہیں تو اس کے پاس اس وقت 240 ڈالر اس کے کیوں کے اندر پڑے ہیں تو اس جسٹ بیسک کا ہم نے کنسپٹ بنائے ہے ہم نے اسپوس کیا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس سارے بیسک کے پڑے ہو کچھ اس کے پاس سٹینڈر کے دو آرڈر ہو جائیں گے کچھ اس کے پاس ایک آدھا آرڈر جو ہوگا وہ پریمیم کا بھی ہو جائے گا تو آپ خود یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریزیون کے اوپر کتنے لوگوں کو آرڈر وغیرہ مل رہے ہیں تو یہ گگ اوپن کر کے دکھانا کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگن کی ڈسکرپشن وغیرہ کو دیکھ سکیں یہاں پر دیکھیں اس بندے اپنی ڈسکرپشن ایک ہوئی ہے یہاں پر اس نے پہلے اپنا تھوڑا سا انٹرڈکشن بتایا ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس نے یہاں پر بتایا کہ اس بیگ کے اندر آپ کیا مطلب آپ کو گیٹ کر سکتے ہیں واقعی اس نے ساری چیزیں دیکھیں ہیں تو آپ لوگ ان کی ڈسکرپشن کو دیکھیں اپنی ڈسکرپشن بنایا تاکہ ایک آپ کی ڈسکرپشن پروفیشنل لگے ان کے جو ٹائٹنز وغیرہ ہیں ان کو تھوڑا دیکھ لیا ان کے نے تھوڑی بہت چیننگ کر لی اور اس طرح کر کے آپ اپنے ایک اچھا سا ٹائٹنز بنا سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہم رزیوم کو بنایا کہاں سے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے جلدی سے بنانی ہے اور آسانی سے ایک پروفیشنل لگے کینڈر بنانی ہے تو یہ بھی میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو میں اب آپ کو ویب سائٹ کی طرف دیکھے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بتا سکوں کہ آپ لوگ نے کیسے یہ رزیوم کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہم ویب سائٹ پر آگے ہیں یہ وہ ہمارے پاس ویب سائٹ کا نیم ہے وہ جیسے کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں اور آپ لوگ اس سے واپس بھی ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا ہے کینوا ہم لوگ کینوا سے ایک پروفیشنل ٹائپ کی دس سے پندرہ منٹ کے اندر کیا کر سکتے ہیں رزیوم بنا سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کافی ڈیفرینٹ ٹیمپلیٹ آویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم ایچ ایڈ ایوریتن کر سکتے ہیں کینوا ہمارے شارٹ سکنز کیلئے کینوا ہمارے پاس ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے یہاں پر آپ نے رزیوم سائج کر لینا ہے ٹھیک ہے رزیوم سائج کرنے کے بعد آپ کے پاس یہوالا پیج اپن ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس پروفیشنل رزیوم کے کتنے ہی ٹیمپلیٹ آپ لوگ کے سامنے پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو آپ کسی بھی ٹیمپلیٹ کو یہاں سے اٹھا کے اسے ایزی لی ایڈ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پاس کلائنٹس کی انفارمیشن ہوگی آپ وہ کلائنٹس کی انفارمیشن اس کے اندر اینٹر کر کے ایک اپنی اچھی سی جو رزیوم میں آپ اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں میں نے اس رزیوم کو اپن کر لیا ہے آپ اس کو تھوڑا یہاں سے زوم آؤٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو زوم کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس یہاں پر ٹیکسٹ ہے میں یہاں پر کچھ بھی نیم بغیرہ لکھ سکتا ہوں ایڈسپوز یہاں پر میں نیم لکھ لیتا ہوں سٹیپ اپ پڑھنی یہاں پر ہم ایزیلی اپنا نیم بغیرہ بھی چینج کر کے نیم بھی لکھ سکتے ہیں تو اب جہاں سے آپ پکچر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ پکچر کو اوپر کلک کریں یہاں سے آپ دلیٹ کا بٹن پرس کرنے کلک ہے تو یہاں سے میں اپنی پکچر ڈیلیٹ کر کے یہاں سے میں اپنی پکچر کو بھی اپلوڈ پکچر کو ڈیلیٹ کرنے میں میں اپلوڈ کے بٹن میں آؤں گا یہاں سے میں اپنی کوئی بھی پکچر اپلوڈ کرتا ہوں لیٹسپوز میں یہاں سے فریلانسنگ کی یہاں ہمارا سٹیپ اپ فریلانسنگ ہے اسی کے لوگوں کو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں یہاں پر وہ سائنن کو اپشن کہہ رہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے سائنن کر لینا ہے سائنن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اپلوڈ کا اپشن ہے کہ جب آپ اپلوڈ کر لیں گے تو آپ پکچر کو اٹھا کر یہاں پر کیا کر سکتے ہیں کوپی پیش کر سکتے ہیں میں اسی کی پکچر کو اگین واپس لیا آتا ہوں باقی آپ جیسے آپ نے یہ نیم چینج کر لیا آپ یہ والا بیکگراؤنڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے یہاں پر پکچر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں باقی آپ یہاں پر یہ والی انفارمیشن چینج کر سکتے ہیں جو چینج آپ نے کرنا ہے یہاں پر آپ کلک کر کے وہ چیز چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ورکس ایکسپیرنس کو چینج کرنا ہے آپ نے باقی کسی بھی چیز کو چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے ہمیں ایک پروفیشنل ریجوم کیار کر سکتے ہیں جیسے یہ ایجوکیشنی ہسٹری یہاں پر آپ اپنے کلائنٹر اس کی ایجوکیشنی ہسٹری بتا سکتے ہیں ہم پر دیکھے اگر وہ کہے کہ یہ والا کلپ سن لیا ہے تو آپ اس کلپ کے اوپر کلک کر کے یہاں سے ڈیفرنٹ کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکس پوز میں یہ والا کلر سلیکٹ کرتا ہوں یہ والا کلر میں بس سلیکٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکس پوز میں نے یہاں پر کلک کے یہ اس کے پونٹس ہیں میں نے فونٹ یہ والا سلیکٹ کر لی میں آپ لوگوں کو جیسے اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کو مطلب بنا کے لئے آپ لوگ اسے چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح کر کے آپ ایک اچھا اور پروفیکشنل سا کلائنٹس کے مرضی کا رزم بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے لئے ہیلپ فل بھی ہوگی اور اسی طرح امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ تھوڑی بہت پریکٹس کر کے اپنی 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 سٹارٹ کریں گے تو تھنکیو گائز ملتے انشاءاللو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ